نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کا واقعہ داغاز کریں گے پنجاب میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز اور تعداد چوبیس ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق لاہور میں کرونا وائرس سے ستتر روز میں ایک سو چوہتر افراد جام بھاک ہوئے ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دران چار سو چھہتر کرونا کے مریض تامے آ چکے ہیں ترجمان کی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھہ سو بیس تک پہنچ چکی ہے پنجاب میں کرونا سے انتیس مزید امواد ہوئی ہیں جبکہ کل تعداد چار سو انتیس ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اب تک دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیالیس ٹیس کیے جا چکے ہیں ترجمان پرائیمری ہیلس کی جانے سے یہ تازہ ترین ریپورٹ جاری کی گئی ہے اداد و شمار بتائے گئے ہیں جن کے مطابق پنجاب میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور تعداد چوبیس ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے لاہور میں کرونا وائرس سے ستتر روز میں ایک سو چوہتر افراد جان کی بازی ہار گئے لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چھہتر کرونا کے مریض سامنے آئے لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دیارہ ہزار چھہ سو بیس تک پہنچ گئی پنجاب میں کرونا سے انتیس مزید امبات اور کل تعداد چار سو انتیس ہو چکی ہے اب تک دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیالیس ٹریس کے جا چکی ہیں ترجمان پرائیمری ہلت کیر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اس تمام طرح صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرسی سنگین ہوتی صورتحال ہے پنجاب میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز ہیں اور تعداد چوبیس ہزار ایک سو چار ہو گئی ہے لاہور میں کرونا وائرس سے ستتر روز میں ایک سو چوہتر اپراد جانب حق ہوئے لاہور میں چوبیس گھنڈوں کے دوران چار سو چہتر کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو بیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ پنجاب میں کرونا سے انتیس مزید امبات اور کل تعداد چار سو انتیس ہو چکی ہے اب تک دو لاکھ ہٹھائیس ہزار پانچ سو اکیالیس ٹیس کیے جا چکے ہیں ترجمان پرائمری اور سیکنری ہیلس کیر کی جانت سے یہ اداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انصدادی کرونا کا اہم اجلاس ہوا ہے صبح بھر میں موں اور ناگ دھامنے کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ایسو پیس کے تحت ایک ہزار لیڈی ڈاکٹرز کے انٹرویوز کرنے کی اجازت دے دی گئی عثمان بزدار کہتے ہیں وفاق سے پندرہ سو بینٹی لیٹر فراہم کرنے کی درخواست کی جائے مییسر وسائل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بہترین اقتماد کیا جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انصداد کرونا کے اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا صبح بھر میں مو اور ناک دھاپنے کی پابندی پر عمل درامت اقینی بنانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا جس کے تحت انتظامیہ پولیس اور ٹرافک وارڈن مو اور ناک نا دھاپنے والے افراد کو متنبہ کر سکیں گے کابینہ کمیٹی نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں ایس او پیس کے تحت ایک ہزاریٹی ڈاکٹرز کے انٹرویوز کی اجازت دیتی سجارتی اداروں کے نئے اوقاتے کار اور دو دن تاغیر کا فیصلہ نو سی کرے گا ایکسپرٹ روٹیکول کے تحت نازک حالت میں کرونا مریض کا پلازمہ سے علاج کیا جا سکے گا صبح وزیرہ صحیح ڈاکٹر یاسبین راشد کہتی ہے کہ پنجاب میں فنڈ کا کوئی ایشو نہیں وفاق کے جاری کردہ رقم قوم کی امانت ہے کرونا وبا پر خرش ہونے والی رقم کا حساب موجود ہے ینگ ڈاکٹرز کان کھول کر سن لیں انٹی آئی ایکٹ ہر صورت نافذ ہوگا تفصیلات جانتے ہیں فاران جامی کی ریپورٹ میں نائنٹی شہرہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے صبح وزیر سید ڈاکٹر یاسبین راشد کا کہنا تاکہ کرونا وائرس کے مریضوں کو لے کر لوائکین گاریوں میں پھرنے کی وجہ ڈبل اون ڈبل ڈو سے رابطہ کریں پنجاب کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے جگہ کم پڑھنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی مریض کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے اتنا ہمارا لو ٹولرنس ہے کہ ایک شکایت اگر آتی آپ کی سوشل میڈیا پہ تو چیف مریض صاحب اس کی انکوائری مارک کر دیتے اب جتنے مریض بائیس ہزار مریض پنجاب میں بائیس ہزار میں سے ساڑھے چھ سات ہزار صحتیابوں کے گھر چلے آپ لوگوں کو بیٹا لگے کہ کہیں غلط خرچہ ہو گیا یا آپ کا خیال ہے کہ ہم فنڈز میس یوز کر رہے ہیں تو آپ مجھے تلا دیں کہیں بھی ہو تاکہ ہم اس کو انکوائر کریں کینس سالوں میں کتنے بیٹھ بینٹی لیٹرز ہیں تمام معلومات کے لیے ایپ جاری کر دی ہے لاکڈاؤن کے دوران ٹیسٹوں سمیت دیگر صلائیتوں میں اضافہ کیا ہے ڈاکٹر ایسمن ایسید کہتی ہے ایم ٹی آئی ایکٹ ہر صورت میں نافذ ہوگا انہوں نے بزاروں کے بعد پارک کھولنے کا بھی اندیا دیا کرونا وارث کے خلاف فرنٹ لائن پر برسر پیکار پولیس فورس میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے لاہور پولیس میں کرونا کے کنفرم کیسز کی تعداد ایک سو سترہ ہو گئی ہے تین سو سے زائد کیسز کی ریپورٹ کا انتظار ہے ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا ہے کہ پولیس فورس میں اب تک نوے ہزار سے زائد حفاظتی ماسک بارہ ہزار سے زائد سنیٹائزرز تقسیم کیے جا چکے ہیں اسی طرح چھ ہزار سے زائد پرسنل پروٹیکشن ایکویپمنٹ کیٹس چار ہزار سیفٹی سوٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت میں مصروف پولیس فورس کے لیے بھرپور حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں ادھر پولیس میں روز بھر روز کرونا کیسز میں اضافہ سے پولیس فورس بھی پریشان دکھائی دیتی ہے کراچی طیارہ حادثے میں شہید اے ہوستس آمنہ عرفان کا جسد خاکی گھر پہنچ گیا آمنہ عرفان شہید کے والد اور اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں آمنہ عرفان شہید کی نماز جنازہ بعد اس نماز عشاء جہانگیر پارک میں ادا کی جائے گی کراچی طیارہ حادثے میں شہید اے ہوستس آمنہ عرفان کا جسد خاکی گھر پہنچ چکا ہے آمنہ ارفان شہید کے والد اور اہل خانہ غم سے نڈھال دکھائی دیتے ہیں آمنہ ارفان شہید کی نماز جنازہ بادرس نماز عشاء جہانگی پارک میں ادا کی جائے گی آپ کو بتائیں کراچی تیارہ حادثے میں شہید ایر ہوسٹس آمنہ ارفان ان کا جستخا کی گھر پہنچکا ہے آمنہ ارفان شہید کے والد اور اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں اہل علاقہ اس وقت ان کے گھر پر موجود ہیں آمنہ ارفان شہید کی نماز جنازہ بعد اس نمازِ عشاء جہانگی پارک میں دھاکی جائے گی پی آئی اے تیارہ حادثے میں شہید پلائیٹ سٹیورڈ عبدالقیوم کی میئت ان کی رہائشگہ سبزازار پہنچ گئی ہے جب بالکل پی آئی اے تیارہ حادثے میں شہید پلائیٹ سٹیورڈ عبدالقیوم کی میئت ان کی رہائشگہ سبزازار پہنچ گئی ہے جس کے کچھ مناظر اپنی سکرینز پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مناظر ہیں ان کی میت کے جب وہ گھر پہنچی ہے اس حوالے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے تیارہ حادثے میں شہید فلائٹ سٹوارڈ عبدالقیوم کی میت ان کی رہائش کا سبزہ زار پہنچ گئی ہے اہل علاقہ اور عزیز و اقارب کی جانے سے تازیت کا سلسلہ جاری ہے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں اور ان کے لیے دعای مغفرت کی جارہی ہے معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سبصیلی کی نہیں ایکسپور کی اجازت دی ہے ایکسپور کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا اور عالمی مرڈی میں بھی قیمت زیارہ تھی سابق وزیراعظم شاہید خاقان عباسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا شاہید خاقان کمیشن کے سامنے نہ کوئی جواب دے سکے نہ کوئی دستاویزات انہوں نے فرہم کی انہوں نے سلمان شباز کے ایمان پر بیس عرب روپے کی سبصیلی دی یہ ریپورٹ شاہید خاقان عباسی کے اوپر چارٹ شیٹ ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں دوسط سے کافی اس پہ بات کر چکا ہوں لیکن آج دوبارہ اس پہ بات کرنے کا مقصد دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تفصیلی ریپورٹ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پوری ایک چارٹ شیٹ بھی ہے بڑے حیران کن انکشفات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پریشان کن چیزیں بھی ہیں اس کے اندر جو نظام کی بہتری کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بات ایک جو مخصوص ڈڑا ہے وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر انہیں یا تو شاید یہ ریپورٹ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور کون کو گمراہ کی کوشش کرتے ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی برایت حساب کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ فاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ایٹوین دھماکے کے نواز شریف نے نہیں کیے بلکہ وہ تو اس کے مخالف رہے وزیراعظم نے یقین دلایا ہے کہ آٹا چینی چورو کو معاف نہیں کیا جائے گا کرپٹ اپوزیشن عمران خان کا کیا مقابلہ کرے گی تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شیخ رشید احمد نے پاکستان کو ایٹوین ملک بنانے کا کریڈٹ نواز شریف کی بجائے چیرمن نون لگ راجہ زفر الحق گوھر عیوب اور خود کو دے دیا کہتے ہیں اگلے نوے روز اہم ہیں میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹوین دھماکہ راجہ زفر الحق نے کیا شیخ رشید نے کیا اور گوھر عیوب نے کیا نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے شیخ رشید احمد نے بارتی جاریت پر انڈیا کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ بارت چین سے پنگا نہیں لے سکتا پاکستان نے بارتی اچھی حرکتوں کا موتوڑ جواب دیا ہے پچھلے بھرتر گھنٹے میں پاکستان کی عظیم فوج نے دو ڈراؤن گرائے ہیں کیونکہ مودی سرکار جس برے طریقے سے کرونا سے ہنڈلنگ کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور چین کے ساتھ لداخ پورڈر پر جس صورتحال سے گزری ہے وہ مودی اور اس کے ڈیفنس کے لوگوں کے لیے شدید ندامت کا باعث ہے شیخ رشید احمد نے کہا کرونا بڑھے گا تو ذابطہ احلاق پر عمل درامت کے لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا جو کرپشن کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ساٹھ فیسر ٹرینیں چلانے سے پانچ دنوں میں دس کروڑ پے کا نقصان ہوا پانچ مزید ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشید نے ریزرویشن کی ویب سائٹ بند ہونے پر تحقیقات کا اعلان کر دیا کیمرمن حالد محمود کے ساتھ وکار ومن لاہور سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس منعقض ہوا گندم کی خریداری اور مطلوبہ حضب کی حصول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا فلور ملز اور سیٹ کمپنیز جتنی چاہیں گندم خرید سکتی ہیں سبائی وزیر خوراک کی پیشکش وزیر قانون راجہ محمد بشارت وزیر سنت میاں اسلام اقبال چیف سیکرٹری اور وزیر ذرات ملک نومان احمد لنگڑیال نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں گندم کی خریداری اور زخائر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیکرٹری خوراک نے اب تک کی صورتحال پر بریفنگ دی سینئے وزیر عبدالعالیم خان نے کہا کہ گندم کی بھرپور خریداری متعلقہ محکموں کی مشترکہ کامیابی ہے صوبے میں خوراک کی جامع پالیسی تشکیل دینے پر غور کر رہے ہیں عبدالعالیم خان نے کہا کہ آئندہ سال گندم کی خرید کا حجوم اور طریقہ کار تبدیل کریں گے پنجاب گندم میں خود کفیل ہیں انشاءاللہ کوئی کلت پیدا نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ سرکاری گندم کی خریداری کے بعد کے پی کے لیے بندوبس کر رہے ہیں سینئے وزیر نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے مشترکہ طور پر گندم کی خریداری کریں گے فلور ملز اور سیٹ کمپنیز جتنی چاہیں گندم خرید سکتی ہیں گندم کی خریداری پر بھاری رقم خرچ ہوتی ہے نظر ثانی کریں گے آئندہ گندم کی خریداری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو احتماد ملیں گے ڈی جی الڈی اے کی زیرے صدارت روان سال کے بجٹ میں مقرر کردہ آمدنی اور اخراجات کے اہداف کا جائزہ اجلاس میٹرپولٹن بینگ اور ٹاؤن پلاننگ کو ریکاوری بہتر کرنے کی ہدایت کر دی الڈی اے سپورٹس کمپلیکس جوہا ٹاؤن میں مقررہ اجلاس میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلز اجاز خلیق رزاکی رانا ٹکا خان چیف انجینر الڈی اے حبیبولہ کرند ہوا چیف میٹرپولٹن پلانر سید ندیم اقتر زیدی چیف ٹاؤن پلانر تارک محمود ڈیریکٹر فننس محمد اقتر اور دیگر افسران نے شرکت کی ڈی جی الڈی اے احمد عزیز تارڈ نے کہا کہ میٹرپولٹن پلاننگ اور ٹاؤن پلاننگ بنگ اپنی ریکاوری بہتر کریں وزیراعظم کے ویجن کے مطابق شہر میں مختلف درک لگانے اور سبسکاری کے لیے کام جلد از جلد شروع کیا جائے احمد عزیز تارڈ نے کہا کہ جاری ترکیاتی منصوب پر کام کی رفتار تیز کی جائے الڈی اے ملازمین کے لیے سرکاری رہاشگاہوں کی تعمیر کے لیے نئے بجٹ میں فنڈز مقتص کیے جائیں کرونا خدشات کے باعث لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن ایتھ شاپنگ شہریوں کو مہنگی پڑ گئی صرف لاہور میں لوگ ڈاؤن کے دوران 322 افراد کو مختلف طریقوں سے لوٹا گیا مزید جانتے ہیں عرفان ملی کے ریپورٹ میں لوگ ڈاؤن کے دوران ایتھ اور پھر اس کا حل آن لائن شاپنگ لیکن آن لائن شاپنگ متعدد افراد کو مہنگی پڑ گئی کسی کا کریڈٹ کارڈ ہیک ہوا تو کسی کا بینک اکاؤنٹ ایتھ شاپنگ کے مطابق آن لائن شاپنگ کریڈٹ کارڈ فراڈ بینک اکاؤنٹس ہیکنگ اور انعامی سکیموں کے کیسز رپورٹ ہوئے زیادہ تر فراڈ آن لائن شاپنگ کے رپورٹ ہوئے دوسری جانت انعامی سکیموں کا لالج دے کر بھی لوگوں سے ایزی پیسہ کی مدد سے پیسے ہتھی آئے گئے آن لائن فراڈ کیسز میں کئی گناہ اضافہ دیکھنے میں آیا جس سے اب تک شہری کروڑ رفے سے محروم ہو چکے ہیں ایف آئی ایس ہائپر کرائمنگ میں سٹاف کی کمی کے باعث بھی کیسز زیرے التواہ ہو گئے ہیں جبکہ دو ماہ کے دوران صرف تین ملزمان کو گرفتار کیا جا سکا الڈی ای لینڈ یوزر رولز دوہزار بیس اور ترمیمی رولز پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز نافذ العمل ہیں پنجاب حکومت کے محکمہ ہاؤزنگ نے کابینہ سے منظوری کے بعد قوانین کے نفاظ کا باقیادل نوٹیکیشن جاری کر دیا قوانین کی اصولی منظوری الڈی اے گووننگ بارڈی نے دی تھی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز دوہزار چودہ میں ترمیم کی منظوری محکمہ قانون اور کابینہ کی سب کمیٹی سے لی گئی دونوں قوانین کا ڈراوٹ وائس شیئرمن الڈی اے ایس ایم امران کی حضایت پر تیار کیا گیا پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیمز کا ترمیم مسابدہ چیف میٹرپولرین پلانر ندیم اختر زیدی اور ان کی ٹیم نے تیار کیا لین یوزر رولز دوہزار بیس کا مسابدہ چیف ٹاؤن پلانر تارک محمود اور ان کی ٹیم نے تیار کیا پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز دوہزار چودہ میں چالیس ہم ترمیم کی گئیں اور اب شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نمبر پریس کے کانٹریکٹ کے لیے حکومت نے اجازت دے دی ہے مہکمہ ایک سائز کو این آر ٹی سی سے کانٹریکٹ کرنے کے لیے پیپرا رولز میں نرمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں علی ساہی لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے نمبر پلیٹس کا کانٹریکٹ ختم ہونے کی وجہ سے بیس لاگ سے زائد نمبر پلیٹس کی کمی کا سامنا ہے اس حوالے سے چند ماہ کم پرائیوٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کے لیے تمام راہل مکمل ہو گئے تھے لیکن قانونی پیچھینیوں کی وجہ سے معاملات تیہ نہ پا سکے تھے جس کے بعد این آر ٹی سی کی جانب سے نمبر پلیٹس بنانے کی پیشکش کی گئی تھی جس کی منظوری کے لیے مہکمہ ایک سائز نے سمری حکومت کو بھیجوائی تھی حکومت نے پیپرا رولز میں نرمی کرتے ہوئے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کی اجازت دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ڈی جی ایک سائز چودری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو این آر ٹی سی کی ٹیکنیکل اور فائنینچل بڈ کا جائدہ لے گی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جل نمبر پلیٹس کا اجراک کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات میں کمی آ سکے لاہور پولیس کے زیر تعمیر نوہ تھانوں کا کام بجٹ نہ ہونے کے باعث رک گیا ہے زیر تعمیر تھانوں کے لیے سی سی پی او لاہور نے آئی جی آفس کو رپورٹ بھیچوا دی مزید تفصیلہ جانتے ہیں ارفان ملک کی رپورٹ میں شہر میں پینتیس پولیس ٹیشن ایسے موجود ہیں جن کی اپنی امارت ہی نہیں ان تھانوں کو دکانوں یا کرائے کی رہائشی بیلنگ میں منتقل کیا گیا ہے سابق دور حکومت میں ان تھانوں کے لیے جگہ اور فنڈ دیئے گئے لیکن اب زیر تعمیر تھانوں کے لیے بجٹ نہ ہونے کے باعث تعمیراتی کام رک گیا ہے شہر میں اس وقت نو تھانے زیر تعمیر ہیں آئندہ مالک سال میں پولیس کو تعمیراتی کام مکمل کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائے دالتوں میں کیس جاری ہے گوالمنڈی پولیس ٹیشن کو مکمل کرنے کے لیے دس لاکھ روپے درکار ہیں گوالمنڈی پولیس ٹیشن کی امارت کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے چونگ پولیس ٹیشن کی تکمیل کے لیے دو کروڑ چالیس لاکھ گلشن راوی پولیس ٹیشن کو ایک کروڑ نوے لاکھ اور فیکٹر پولیس کے لیے دو کروڑ پہ درکار ہیں لاہور پولیس کو اگر فنڈ فراہم کیے جائیں تو ان تھانوں کی تعمیر جلد از جلد مکمل کر کے شیفٹنگ کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے ارفان ملک سٹی فورڈ ٹو کراچی تیارہ حادثے میں شہید ایرہوستس آمنہ ارفان کے جزد خاکی کو قومی پرچم میں لپیٹ کر ان کے گھر جہانگی پارک اکب جنرل ہسپتال کے علاقے میں لائے گیا والد اور دیگر علی خانہ غم سے نڈھال ہیں جمار الدین جمالی وہاں پر موجھود ہیں ان سے تصدیلات لیں گے جی جمار الدین جمالی جی کراچی تیارہ حادثے میں شہید ہونے والی ایرہوستس آمنہ ارفان کی جزد خاکی ہے اس کو یہاں ان کے گھر جنرل ہسپتال کے اکبی علاقے جانگیر پارک میں پہنچایا گیا ہے اور یہاں سب غم سے نڈھال ہیں ان کے والد ارفان محمد ارفان مرسد موجود ہیں اور آمنہ ارفان کے خامد موجود ہیں محمد بلال ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کے والد سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ہمیں اللہ آپ کو سبر دے بہت افسوس ہوا اپنی بیٹی کو آج آپ کیسے یاد کر رہے ہیں اس کی یادیں بہت ساری آپ کے پاس ہوں گی تو کچھ کہیں کیا کہیں گی بیٹوں کیسی بیٹی تھی بیٹے تھا میرا ہو میرے گھر کا چلاکتا ہو میرا صاحبہ ہاتھ تھا ہمیشتہ کرتی بابا میں آپ کے ساتھ ہوں بس آج ہو نہیں ہے جی آپ نے سنا یہ محمد ارفان ہے ان کے خامد سے ہم بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے محمد بلال اپنی بیگم کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی لائک خاتون تھی اللہ تعالیٰ اس کو جلد میں جگہ دے اور اس نے اپنے کو بھی فریضہ دیتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے وہ شاہدہ فرمائی گیا اللہ تعالیٰ اس کو بلہ ایک ڈیڑھ سالہ بیٹا بھی چھوڑا ہے جمال دن جمالی آپ ہمیں آگاہ کرے تھے آپ کا شکریہ پی آئی اے تیارہ حدثے میں شہید پلائٹ سٹورڈ عبدالقیوم کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اے تیارہ اللہ تعالیٰ اے تیارہ ہی لائد دے گا کوئی یار موسیقی موسیقی شہر میں لوگ ڈاؤن تو برقرار ہے مگر مارکرس کھلنے سے رش بڑھ چکا ہے ہال روڈ پر تاجروں سمیت خریداروں کا رش لگا رہا نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اور نہ ہی احتیاطی اقدامات اپنائے گئے حکومت کے جانب سے مارکرس صبح نو سے شام ساتھ بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ہال روڈ پر دکانیں کھلنے کے ساتھ ہی خریداروں کا رش ہے تاجروں اور خریداروں کی جانے سے کرونا فائرس سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی شہری ڈبل سواری کی خلاف ورزی بھی کرتے ہوئے نظر آئے لوگ ڈاؤن کے بعد شہر میں تجاوزات میں اضافہ سی ٹی او نے تمام سرکل افسران کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کے حکمات جاری کر دیئے سی ٹی او حماد عابد نے تمام سرکل افسران کو تاجر نمائندگان اور سٹیکھولڈر سے باتشیت کرنے کی ادایہ جاری کی نیو سوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی